خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَلْفُزِ وَالصَّبَرَاتِ صرف یہ کہ سیغہ بدلہ ہوا ہے یہاں مجہول کا سیغہ ہے اے مسلمانوں دوبارہ کان کھول کے سن لو تمہیں لازمان آزمائے جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور تمہارے جانوں میں بھی وَلَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُزِ وَالصَّبَرَاتِ یہ آنا ہے کان کھول کر سن لو یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ کانٹوں بھرا پستر ہیں جنت لینی ہے تو یہ نہیں تھنڈے تھنڈے بغیر تقریفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے گی ہم حضرت من تدخل الجنہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ غُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَقُوا عَذًا قَسِيرًا اور تمہیں لازمان سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان مشرقین سے بھی عَذًا قَسِيرًا بڑی تقلیف دے باتیں سننی پڑیں گی سنو اور سبر کرو جیسے حضور سے ابتدا میں کہا گیا تھا وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ عَجِرًا جَمِيلًا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور سبر کی اور ہمیں خوب معلوم ہے کسی نے آکر کہا دیا مجنون ہے کسی نے کہا دیا شائر ہیں کسی نے کہا ساہر ہیں کسی نے کہا مسہور ہیں اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے ان کی زبانوں سے اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے آپ کو تخلیف پہنچ دی ہے لیکن سبر کیجئے وہی بات ہے جو کہہ جا رہے ہیں مسلمانوں سے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَالِكَ بِنْ عَظْمِ الْأُمُورِ اور اگر تم سبر کیے رہو گے ثابت قدم رہو گے اور تقویٰ کے اختیار کیے رکھو گے فَإِنَّ ذَالِكَ بِنْ عَظْمِ الْأُمُورِ تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں وَإِذَا خَسَ اللَّهُ مِسَاقَ اللَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابِ اور یاد کرو جبکہ اللہ نے جن کو کتاب دی تھی ان سے ایک خور و قرار لیا تھا ایک مساق لیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّا سِوَلَا تَقْتُمُونَ تم لازماً اسے واضح کرو گے لوگوں کے لئے چھپاؤ گے نہیں تم نے علم کو چھپا لیا علم تو عام کرنے کی شئے ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّا سِوَلَا تَقْتُمُونَ اسے چھپاؤ گے نہیں فَنَبُزُوهُ وَرَا ظُهُورِهِمْ اس عہد کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیک دیا وَاشْتَرَوْ بَحِسَ عَمَنًا قَلِيلًا اور بڑی حلکی سی حقیر سی قیمت اس کی وصول کر لی فَبِعِسَ مَا يَشْتَرُونَ تو بہت ہی بری شئے ہے وہ حاصل کر رہے ہیں جو چیز انہوں نے قبول کی ہے وَلَا تَحْسَ بَلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا عَتَاؤ اور نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو اگر کچھ دے دیتے ہیں کچھ دیکی کر لیتے ہیں جو کچھ کیا ہے تو اس پر فرح بہت اینٹ رہے ہیں اینڈ رہے ہیں اکر رہے ہیں ام نے یہ کچھ کر دیا ہے وَيُحِبُونَ يُعْمَدُوا بِمَا عَلَبْ يَفْعَلُ اور اس سے بھی اگلا درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کل کے دور میں سپاس نامیں ہوتے ہیں فَلَا صاحب آئے سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے جو ان کے کہیں سات پشتوں میں بھی کوئی کام ان سے نہ ہوا ہو وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال کر یہ جو چاپلوسی ہوتی ہے تو وہ پسند کرتے ہیں اس کو جو کچھ کیا ہی نہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے اگر کچھ کر لیا تو تو کہنی کیا ہے اس کو تو ڈھنورا پیٹیں گے اس کو تو شائع کریں گے اس کا جو بھی ہوگا ڈنکے کی چوٹ بیان کریں گے اس سے بھی آگے بڑھ کر جو کیا نہیں اس پر تعریف چاہتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ مِمْفَادَتِ مِنَ الْعَزَابِ تو بد سمجھنا ان کے بارے میں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے وَلَهُمْ عَزَابُنْ عَلِيمُ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان ورزمین کے پادشاہی وَاللَّهُ عَلَا كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب آگیا ہے وہ آخری رکود قرآن مجید کے عظیم ترین مقامات میں سے اس کی پہلی چھے آیتیں وہ ہیں جس کے بارے میں روایت آتی ہے جگانے کے لیے نماز کی اطلاع دینے کہ نماز کا اب تیار ہے تو جب آپ کو دیکھا کہ آپ پر یہ تاری ہے رکھت تو پوچھا کیا وجہ ہے تو پھر آپ نے فرمایا آج مجھ پر یہ آیات نازی ہوئیں یعنی وہ رکھت جو ہے وہ شکر کے جذبے کے تحت تھی اتنی عظیم آیات ایک یہ نوٹ کیجئے یہ بیسوہ رکو شروع ہو رہا ہے سورہ آلِ عمران کا اور بیسوہ رکو کی پہلی آئے سورہ بقرہ میں کیا تھی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَّاسِ وَمَا عَدْلَ اللَّهُ بِنَ السَّمَاءِ مِمْمَا عِن فَآیَا بِهِ الْأَرْدَ بَعْدَ بَوْتِهَا وہ آیات الْآیات مسیح کا خلاصہ ہے یہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں لا آیات اللہ علی الالبام خوش مند لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں وہ آیت ختم ہوئی تی لا آیات اللہ قومی یاقلون ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں یہاں علی الالبام یہ پہلا قدم ہے ہدایت کا کہ کائنات کو دیکھو کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے امرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ یہ سب آیات الہیہ ہیں ان کو دیکھو اللہ کو پہچانو اگلا قدم کیا ہے جب اللہ کو پہچان لی اب اسے یاد رکھو اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامُمْ وَقُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ جو یاد رکھتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹھے بھی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ سَمَا وَاطِوَنْ لَرْل اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان و اور زمین کی تخلیق میں وہ ایک دوسرے نتیجے تک پہنچتے ہیں پکار اٹھتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَاذَا بَاطِلَا اے رب تُو نے یہ سب کچھ بیکار تو پیدا نہیں کیا ہے بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہے اور پھر ذہن ان کا منتقل ہوتا ہے اپنی طرف ہمارا مقصد کیا ہے میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں میری زندگی بس یہی ہے کھاؤ پیو اولاد جلو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو کیا مقصد ہوا زندگی کا مال ہوا کہ نہیں کوئی خلا ہے انسانی آمال کے نتیجے نکلنے چاہیے نیکی کا بدلہ ملنے چاہیے اس دنیا میں تو نہیں ملتا اکثر نیکو کاروں جو ہیں وہ دنیا میں فاقوں میں رہتے ہیں اور بدکار جو ہیں وہ عیش کرتے ہیں تو کوئی اور زندگی ہونی چاہیے کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کہ جس میں بھرپور بدلہ مل جائے مقافات عمل ہو لہذا وہ کہہ اٹھتے ہیں سبحانکا فقینا عذاب النار پاک ہے تیری ذات تو اے اللہ ہمیں اس دوسری زندگی میں جو عذاب تو نے تیار کر رکھا ہے جہنم کا اسے بچا ربنا انکا من تدخل النار فقط اخزائتا اے اللہ جس کو تُو نے داخل کر دیا آگ میں اسے تو رسوہ کر دیا وَمَا لِزْظَعْلِمِنَ مِنْ انْسَارِ اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوں گے ربنا اننا سمعنا اب ایمان باللہ ایمان بالآخرت کے بعد اب ایسے لوگوں کے دلوں کے کانوں میں جب کسی نبی کی آواز آتی ہے رسول کی پکار آتی ہے تو لبیت کہتے ہیں فوراں دیر دیر لگاتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر نے فوری طور پر دعوت قبول کر لی اس لیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک تو خود پہنچ چکے تھے جو میں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کو سمجھ لیجئے کہ جو شخص اُلُو الْعَلْبَال میں سے ہوشمند لوگوں میں سے یہاں تک پہنچ چکا ہے اپنی سلامتی تبعہ سلامتی اقل سلامتی فطرت کے نتیجے میں اللہ کو پہچان لیا آخرت کو پہچان لیا اب اس کے بعد رسالت اہدِ نصرات المستقیم یہاں بھی یہ ہے کہ اب ایسے شخص کے سامنے اگر کسی نبی کی دعوت آئے گی اس کا نتیج عمل کیا ہوگا رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِي لِلْإِمَان اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا کرنے والے پکارنے والے کی پکار کو سنا وہ ایمان کی صدا لگا رہا تھا ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لاؤں اپنے رب پر فَآمَنَّا تو اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے اب یہاں سے دیکھئی یہ دعا عظیم ترین دعا یہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئی تھی یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بعض پہلوں سے یہ دعا اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے رَبَّنَا فَقْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا پیسہ ہے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے وَقَفِّرْ أَنَّا سَيِّعَاتِنَا اور ہماری برائیہ ہم سے دور کر دے نام عامال کے دھبے بھی دھو دے اور ہمارے دامن کردار کے جو داغ ہیں ان کو بھی صاف کر دے وَتَوَفَّنَا مَا لَبْرَار اور ہمیں وفاق دیجو اپنے نیک و کار وفادار بندوں کے ساتھ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَاقْنَا لَا رُسُولِك اور اے رب ہمارے ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا تُو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِیَامَةِ ہمیں قیامت کے دن رسوہ نہ کیجو اِنَّا كَلَا تُخْلِفُ الْبِعَاد یقیناً تُو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے ہمیں شک ہے تو اس بات میں ہے کہ آیا ہم تیرے وعدوں کے مصناغ ثابت ہو سکیں گے یا نہیں اے حاضر تُو اپنی شادِ غفاری سے ہماری کو تاہیوں پر پڑھنا پوچھنی کیجو اور ہمیں دے جیجو وہ سب کچھ جو تُو نے وعدہ کیا ہے رسولوں کے ذریعے سے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ اب یہ ہے دعا کی قبولیت کی انتہا فوراً اس دعا کے بعد قبولیت ہے اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اَنِّي لَا عُذِي وَعْمَلَا عَامِلٍ مِّنْكُمْ کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہو مِنْ ذَكَرِنْ عَوْنْسَا خَاوُ مَرْدُو خَا عُرَتُ بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْدُ تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو ایک ہی باپ کے لطفے سے بیٹا اور بیٹی اور ایک ہی ماں کے رحم میں پلی ہے بیٹی بھی اور بیٹا بھی فَالَّذِينَ حَاجَرُو تم میرے وہ بندے اور اے میرے وہ بندوں جنہوں نے یہ یہ کام کیے میرے لئے فَالَّذِينَ حَاجَرُو جنہوں نے حجرت کی وَاُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ جو اپنے گھروں سے نکان دیئے گئے وَعُوذُوا فِي سَبِيلِ جنہیں میری راہ میں حضائیں پہنچائی گئی وَقَاتَلُوا اور انہیں میری راہ میں جنگ کی وَقُتِلُوا جانے بھی دے دی قتل ہو گئے لَوْ كَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيِّئَ آتَهِمْ کوئی شکی نہیں وَلَا اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَعْتِلَنْهَارِ لازمًا داخل کروں گا انہیں باغات میں جن کے نیچے مہریں بہتی ہیں سواب امن ان اللہ اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے وَاللَّهُ اِنْدَوُسْنُ سَوَاب اور یقیناً اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے اب اس کے بعد جو چار آیتیں لے گئی پانچ آیتیں یہ پھر ایک کنکلونگ ہے تمام پر کیونکہ اس وقت اس صورت میں کچھ یہود کا ذکر ہوا نصارہ کا اہلِ کتاب کا اہلِ ایمان کا مشرقین کا بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور سادشیں کر رہے ہیں اور جمعیتیں فرام کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس سے آپ دھوکے میں نہ آئیں ان کی طاقت کے بارے میں کہیں آپ بروب نہ ہو جائیں یہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں ساز و سامان دے دیا ہے پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو جہنمی ہے وَبِسَلْمِ حَاد اور وہ بہت مرہ ٹھکانہ ہے لَاکِنِ الَّذِينَ تَقْوَ رَبَّهُمْ اس کے برقص جن لوگوں نے اللہ کا اپنے رب کا تقوی اختیار کیا لَهُمْ جَنَّاتُن تَجْرِی مِنْتَحَةِ الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لَوْزُلَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور یہ بھی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ لِلْعَبْرَاد اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیک و کار لوگوں کے لیے یہ نوٹ کر لیجئے جو میں نے وہ حدیث کے الفاظ بار بار سنائے کہ جنت کی اصل لیمتیں وہ ہیں مَا لَا عَيْنُنْ رَاتْ وَلَا عُضُنُنْ سَمِعْتْ وَمَا خَتْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ یہ جو کچھ قرآن میں ذکر ہے یہ نزل ہے ابتدائی مہمان نوازی ہے وَإِنَّ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا عُنْزِلَ إِلَيْكُمْ اور اہلِ کتاب میں وہ بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی وَمَا عُنْزِلَ إِلَيْكُمْ اور اس پر بھی جو تم پر نازل کیا گیا وَمَا عُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا خاشئین اللہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے عجز کرتے ہیں آجزی اور توازوت مرتے ہیں لَا يَشْتَرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ سَبْلًا قَلِيلًا وہ اللہ کی آیات کو حقیل سی قیمتوں پر فروخت نہیں کرتے وَلَا عَلَيْكَ لَهُمْ عَجْرُهُمْ إِنَّا رَبِّهِمْ یقیناً ایسے لوگوں کا عجل ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اِنَّ اللَّهَ سَرْيُّ الْحِسَابِ یقیناً اللہ تعالی حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا آخری آیت پھر بہت جامع ہے يَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا اَهْلِ ایمَانِ اسْمِرُو وَسَابِرُو سبر میں اپنے دشمنوں سے بہت جاؤ مسابرت جو ہے باب مفعلہ اس میں مقابلہ آتا ہے ایک تو ہے سبر کرنا ہے ایک سبر وہ بھی تو کر رہے ہیں يَمْسَسْكُمْ خَرْهُنْ فَقَدْ مَسْسَلْ قَوْمَ خَرْهُنْ مِسْلُو تمہیں چرکا آج لگا ہے ایک سال پہلے انہیں چرکا لگا تھا ستر مارے گئے تھے اور وہ ایک سال کے اندر پھر آگئے چڑھائی کر کے تو تم اپنا دل جو ہے غمرین کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو تو تمہیں تو ان سے بڑھ کر سبر کرنا ہے ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہے تب ہی تو تم ادر حقیقت اللہ تعالیٰ کے صحیح وفادار ثابت ہوگے يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُ اسْبَرُوا وَسْسَابِرُوا وَرَابِتُو رابِتُ مُرابطہ جو ہے پہرے کو بھی کہتے ہیں اور یہ کہ ربط نظم مضبوط مربوط وہ جو آیا حتی اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَاتُمْ فِي الْأَمْرُ تم نے ڈھیلا کیا اپنا نظم تم نے جو ہے وہ سموطات کے در کبھی کی لہذا تمہارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آگئی يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُ اسْبِرُوا وَسَابِرُوا وَرَابِتُو اہلِ ایمان سبر پر جاگو دی رہو اور سبر کے مقابلے میں دوسروں سے آگے نکل جاؤو وَرَابِتُو اور مربوط رہو وَتَّقُلَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور آخری اور اہم ترین چیز اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تا کہ تم فلا پاؤ یہ سب کچھ کرو گے تو فلا بلے گی ایسے ہی گھر بیٹھے فلا نہیں ملتی بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَسْدِقِ الْحَقِيمِ